بسم اللہ الرحمن الرحیم لیبکہ خود قرآن مجید فرسان حمیق میں خدا ون تعالیٰ فرماتے ہیں یومتر المؤمنین والمؤمنات یفعانورہم بین ایدیہم و بی ایمانہم اُز دن مؤمنین و مؤمنات کا نور ان کے آگے اور دہنے طرف دور رہا ہوگا تو اب آگے جا کر اسی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ کچھ منافقین بھی اس نور کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہماری طرف بھی دیکھ لیجئے ہمیں بھی یہاں سے کچھ نور عطا کیجئے تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ پیچھے کی طرف لوٹ جائیں وہاں سے نور کو دونڈیں اور پھر ان دونوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے جس میں دروازہ ہوگا تو اس کی اور یہ پوائنٹ نوٹ کریں یعنی مومنین اور منافقین کے درمیان جو دیوار قائم کر دی جائے گی جو ایک دروازہ ہوگا جو ایک گر ہوگا تو جو مومنین جس مقام پر ہوں گے مومنین کے جو نظریات ہوں گے ان کے باطن میں تو رحمت ہے مگر ان کے ظاہر میں لوگوں کے لئے عذاب ہوگا ایسا نہیں ہے کہ اس عالم میں جانے کے بعد جہاں پر کنگی قیامت کے بعد مقام حشر میں خداوند تعالیٰ یا مومنین یہ کہیں کہ آپ لوگ پیچھے کے طرف جائیں تو وہاں پیچھے جانے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہو البتہ دنیا میں ایک خاص دور میں جب مومنین کی بہت زیادہ ترقی لوگ دیکھیں گے دنیا میں ان کی سرخ روئی دیکھیں گے تو کچھ لوگ ریسرچ کر کے کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی بتا دیجئے کہ آپ کے دین کے اندر کیا کچھ ہے وہ تحقیق کر کے ریسرچ کر کے جب اس دروازے تک بھی پہنچیں گے تو ان کو پھر قریف کی طرف لوٹا دیا جائے گا کہ جہاں پر تم لوگوں نے نور کو چھوڑ دیا ہے تو وہاں سے علم حاصل کرتے ہوئے تمام مدارک سے اسٹیپ سے گزرتے ہوئے جب آپ اس مقام پر آئیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ حسمت کی اس گھر کے اندر کیا کیا اثرار ہیں کیا کیا خضائن ہیں تو ان لوگوں کو بھی پیچھے کی طرف لوٹا دیا جائے گا تو کجا کوئی شخص مخالفت کر رہا ہو اور ہم اس کو دین حق کی دعوت دے تو یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم صرف اپنی بائیوں کو جو کہ بغیر علم کے اس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں اور دو تین سالوں تک ہم نے دیکھا کہ جماعت کے نوجوان جو ہے جس طرح سے اس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں اور ایک غلط انپریشن جو وہاں سے جا رہا تھا ہمارے نوجوانوں کے اندر جو ایک بیچینی تھی ہم صرف اور صرف اپنے عقیدے کے اندر ان باتوں کا جن کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے باطنی مذہب سے ہے اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے غرض سے کہ ہمارے دین کے اندر میرے دوست میرے بائیوں یہ یہ چیزیں بھی ہمارے پیروں نے اتنے سالوں تک جو کچھ فلسفہ بیان کیا ہے یہ چیزیں ہیں وہ سمجھانے کے غرض سے چونکہ ہم نے اسپیچ کا سہارا لیا ہے ورنہ ظاہری طور پر اس دور میں ممکن نہیں ہے کہ ہم آمنے سامنے ہوں اور ہمارے اسپیچ کا مقصد نہ کسی کے خلاف کچھ کرنا ہے نہ کسی کے مو پہ تھپڑ مارنا ہے نہ کسی کو جواب دینا ہے یہ کس طرح ممکن ہے ہمارے پاس کوئی جادو کی کوئی ایسی چھڑی تو نہیں ہے کہ ہم پندرہ سو سال کے جو ایک نظریاتی گیپ ہے اس گیپ کو ہم چند گنٹوں کے اندر چند منٹوں کے اندر چند دنوں کے اندر اس گیپ کو پورا کریں اور ان کو ہم اپنا دین سمجھا سکیں ہاں پندرہ سو سال تک تمام مشکلات تکالیف اور مسئیبتوں کو برداشت کر کے جو مومنین زمانے کے امام کے دامن کے ساتھ جو جو روح ہیں وابستہ ہو کر اس مقام تک آئے ہیں الوطہ ان کے دلوں کے اندر ہمارے باتیں داخل بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کے لئے مولا کے طرف سے تائید ہے اور مولا اپنے تائید کا دروازہ ان کے لئے کھول دے تو پھر وہ علم و حکمت کی یہ باتیں سن سکتے ہیں لیکن یہی باتیں جن کے مولا نے دروازہ بند کیا ہے تو ان کے لئے عذاب سے کم نہیں ہوں گے لیٰذا ان سے نہ ہمارا کوئی تعلق ہے نہ اسماعیلی عقیدہ آج دیکھئے کہ دعوت تو چھوڑیں زمانے کے امام انتہانی لباس میں اور اس انتہانی لباس کے وجہ سے اندر جو لوگ ہیں ان سے بھی ایسے سخت سخت انتہان ہے کہ اس خزانے تک پہنچنا ان کے لئے بھی مشکل ہو رہا ہے تو باہر کے لوگوں کو کہاں اگر کوئی خود آئے گی تو اب دین کے اندر وہ اب چلا گیا ہے اور نہ اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہے اچھا کچھ لوگ پھر بھی بحث سے باز نہیں آتے ہیں اس کے نتیجے میں عام مومنین کے ذہنوں میں الجنین جو پیدا ہوئی صرف ان کو سمجھانے کے خاطر کہ اسماعیلی عقیدے کے اندر ہمارے اماموں نے ہمارے پیروں نے کیا کچھ فلسفہ بیان کیا ہے اس فلسفے کو بنیاد بنا کر ہم اپنے دوستوں کو اپنا عقیدہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں باقی قرآن کی یہ وضاحتیں دوسرے ہمارے بائیوں کے لئے قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں یہ ان کا معاملہ ہے مگر اسماعیلی عقیدہ جیسا ہے ہمارے ساتھیوں کو پتا چلے جو ہمارا نظریہ ہے جو ہمارا فلسفہ ہے انشاءاللہ جو بھی ہمارے اسماعیلی بائیوں کا کوئی سوال امام الزمان کے پاک دین کو سمجھنے کی غرض سے ہوگا ہم ضرور ان کو جواب دیں گے اور تمام دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ براہِ مہربانی آپ کے ذہنوں میں جو بھی الجنے ہیں کوئی بھی سوال ہے وہ تمام سوالات حل ہوں گے آپ کچھ عرصے تک ہم مختلف ٹوپکس پہ مختلف دین کی بلیاری حقائق پہ ڈسکس کرتے رہیں گے آپ اس پیج پہ سنتے رہیں انشاءاللہ لزیز آپ کے تمام سوالات کے جوابات تمام کے سوالات کے جوابات آپ کو ملیں گے اور ہم خود انشاءاللہ ترکیب سے ہر ہفتے کسی نیے کسی عنوان پر کچھ نہ کچھ گفتگو اس پیج پر اپلوڈ کرتے رہیں گے اور کچھ احادیث اور کچھ قرآنی آیات کی وضاحت کرتے رہیں گے اور براہِ کرام مولا کے لئے اپنے دین کی شرینی کو محسوس کریں کسی اور کے لئے کچھ نہ کہیں اپنے دین کو سمجھیں ہمارے اسٹیج کا مقصد کوئی کامران آف کے بھی ہے کسی اور سے کوئی مقابلہ ہر جسے بھی ہے اس لئے ان دوستوں کے لئے بھی دعا کریں کوئی بدزبانی اگر چرتا بھی ہے تو آپ لوگ بدزبانی نہ کریں کیونکہ یہ اسماعیلیوں کا شیوہ نہیں رہا ہے وہ مانے یا نہ مانے امام علیہ السلام امام الناس بھی ہے اور امام المتقین بھی ہے وہ اگر نہیں تھی مانے امام ان کا امام ہے یہاں سے جب امام سب کے ہیں وہ شاہ شریعت بھی ہیں پیر طریقت بھی ہیں حق بحقیقت بھی ہیں اور سکھ معرفت بھی ہیں اور مولا کے تعلیمات ہر درجے کے لوگوں کے لئے ہیں مولا کبھی ہو سکتا ہے شاہ شریعت حصیت سے شریعت کا کوئی کام کرے تبھی طریقت کی تعلیم کے لئے اس درجے کا کوئی عمل کرے تبھی حقیقت والوں کے لئے کنز مخفی کے معلق عباب کھون گے اور آپ تمام کی علم میں ہے کہ مولا جب سات سال کے تھے آپ اندازہ کریں تو جب سات سال کے تھے میمن مسجد میں جو کہ کراچی کے اندر ایک بہت بڑا مسجد ہے امامتی کے فرائض اور انجام دے رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے علماء مختلف مکاتبِ فکر کے لوگ مولا کے پیچھے نمکس پڑتے ہیں وہ شاہ شریعت ہے وہ جس عمر میں چاہے امامتی کر سکتے ہیں اور مولا نے ایسا موجزہ کیا ہے لیکن مولا کے عمر شدیف صرف اس وقت سات سال کے تھے یہ آزام مولا کیا کرتے ہیں اس چیز کو نہ دیکھیں اس کے اندر بہت سار البتہ مولا ہمارے لئے کیا کچھ فرماتے ہیں وہ ہمارے دلزے کے مطابق مولا ہمیں جو تعلیم دیتے ہیں مومن پر واجب ہے کہ مولا کی طرف سے اس کے لئے جو حکم ہو صرف اس پر عمل پیرا ہو جائے انشاءاللہ ہم اپنے دینی بائیوں سے علم کفتگو کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور اپنے عقائد کو قرآن حکیم فرقان حمید کی روشنیوں میں سلسل کی کوشش کریں گے اس میں آپ تمام سے بہت بھی معدبانہ التجا ہے کہ کسی شخص کے لئے بھی کوئی کوئی نظیبہ الفاظ استعمال نہ کریں نہ کمنٹس میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کریں میں نے کچھ دوستوں کو دیکھا کہ کسی نے کہا کہ اس کے موہ میں کوئی تھپڑ اور اس کے موہ میں تھپڑ برائن ہیروانی پلیز آپ خود دین کے حقیقتوں کو سمجھیں اور اپنے آپ کو مطمئن کریں ہمیں ایک سی سے ساتھ کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو انشاءاللہ والعزیز اس سے فائدہ ہوگا اور ہمارے جو دوست جو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کچھ دین کے رازوں کو یا ہیرے جواہرات کو ظاہر کر رہے ہیں میرے بھائی ان کی کتابیں بری پڑی ہیں سب چیزیں ان کے سامنے ہیں اور جو کچھ انہوں نے اپنے کتابوں اور لیکچروں کے اندر جو کچھ بیان کیا ہے اب اس کے لئے ہم قرآنی اور حادث کے روشن میں دلائی دے رہے ہیں کہ جو کچھ آپ بولتے ہو وہ ٹھیک ہے اور ہمارے جو دوستوں کے ذہنوں میں اُلزنے ہیں وہ ہم جو کہتے ہیں کہ وہ تو جن جن کتابوں کے اندر انہوں نے جو کچھ بھی لکھاس ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کی یہ یہ توجیح اور ہمارے باطلی طریقے کے اندر اس کے دور یہ یہ حکمتیں ہیں اس لئے ہم یہ کرتے ہیں ہم صرف ان چیزوں کی وضاحت کر رہے ہیں ہم کوئی ایسے چیز جو ہمارے اندر ہمارا اپنا عقیدہ ہو جو کسی کو پتا نہ ہو اور اس چیز کو ہم کوئی واللہ کوئی ظاہر نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہمارا کوئی مقصد ہے دو تین سال تک ہم لوگ صرف نتے تماشاں دیکھتے رہے ہیں لیکن چونکہ اب کچھ دوست جو کہ صحیح طرح سے خامخہ نمہینگی بھی نہیں کر سکتے ہیں اور ان کو علم بھی نہیں ہیں اور جذبات سے جس طرح سے ملسک کی نمہینگی کر رہے تھے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ کچھ مناسب طریقے سے ہمارے دوستوں کو کچھ علمی باتیں کی جائیں تاکہ اس سے ان کی علمی فائدہ بھی ہو اور خامخہ آپس میں جو الجنے ہوں تو وہ ان جنے ہی دور ہوں تو مولائی کائنات اپنی رحمتیں بینہائیت سے عالم انسانیہ کمت مفزمہ اور جماعت کے اندر جو بھی مشکلات ہیں ان تمام مشکلات کو اپنی باطنی تاہیدات سے دور کرے اور آپ جتنے بھی حضرات جتنے بھی مومنین ہم سے ہمارے سٹیج کے ساتھ منطلق ہیں تو انشاءاللہ اس میں جو بھی نکات ہم امہ ادھار اور ہمارے پیروں کے جو بھی تعلیمات ہیں ان کے روشن میں جو کچھ بھی دیان کریں گے تو ان سے مولا آپ کو بھی کما کانا حق کو ہو فائدہ پہنچائے آمین آمین یا رب العالمین رب تمام کو یا علی مدد